کارکنان یہاں پہ کٹھے ہوئے ہیں تو پولیس اس وقت دوبارہ اس طرف آئی ہے اور کارکنان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس دوبارہ آئی ہے پہلے بھی کارکنان گرفتار ہوئے تھے لائیو مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ پولیس کارکنان کو گرفتار کرتی ہے یا نہیں اس وقت مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ میڈیا کے نمائندگان کو بھی کورج کرنے سے دیکھتے ہیں روکتی ہے وہ دیکھیں جی وہ دیکھیں لائیو چارج پولیس نے کر دی ہے پولیس نے لائیو چارج کر دی ہے کارکنان کو یہاں سے بھگایا جا رہا ہے جو لوگ یہاں پہ رکتے ہیں ان کو بھی پولیس جو ہے وہ روک رہی ہے لیڈیز پولیس بھی اس وقت یہاں پر آ چکی ہے اور جو مٹ سیکلوں پہ یہاں پہ لوگ یہ دیکھیں جی سر پہ ڈنڈا مارا گیا ہے کارکنان کو بھگایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف پولیس نے اس وقت لیاقت با کے جو چوک ہے اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور کارکنان کو یہاں سے بھگایا جا رہا ہے سائیڈ پہ کسی کارکن کو رکنے کی اجازت نہیں ہے دفعہ 144 یہاں پر نافذ ہے کسی کارکن کو یہاں پہ رکنے کی اجازت نہیں ہے اور پولیس کی گاڑی دو بار جو ہے وہ کارکنان کو یہاں سے ڈالے میں بٹھا کے لے کر گئی ہے ابھی ایک گاڑی اور آ چکی ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارکنان پر پولیس نے لٹھی چارج بھی کی ہے اور کارکنان کو یہاں سے بھگایا ہے یہاں پہ کارکنان کو اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی پولیس اس وقت بڑی تعداد میں لیاقت باغ میں پہنچ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائی مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں پولیس اس وقت جی آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس وقت پولیس نے دوبارہ یہاں پر کارکنان کو یہاں پہ کٹھا ہونے سے روک رہے ہیں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے اور پولیس کرکنان کو پکڑ کے لے کے جا رہی ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں сы guilty سیول کپڑوں میں بھی کارکنان کو سیول کپڑوں میں بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دنڈے اٹھائی ہونے ہیں اور وہ وہ کارکنان کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رات کے بارہ وقت کے مناظر ہیں کارکنان کا اکٹھا ہونے دیا جا رہا کارکنان کو اکٹھا بلکل بھی نہیں دیا جا رہا جیسے ہی 10 15 کارکنان کاٹھے ہوتے ہیں پولیس آتی ہے اور کارکنان کو پکڑ کر لے جاتی ہے تقریبا ابھی تک میرے حد سے آٹھ سے دس کارکنان جو ہے وہ آرسٹ ہو جکے ہیں یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں پولیس کارکنان کو گرفتار کر کے لے گئی ہے تھوڑی دیر پہلے آپ نے مناظر دیکھے کہ پہلے بھی جب کارکنان یہاں پر اکٹھے تھے بات کر رہے تھے تو پولیس ان کو گرفتار کر کے لے گئی تھی منتشر کر دیا تھا اور اب دوبارہ پولیس نے کاروائی کی ہے اور جو کارکنان یہاں پر موجود تھے ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے یہ بس چکل دن ہے جی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیاقت باغ میں رات کے اس وقت بکلہ اور کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پر نعرے مارتے میں پہنچی تھی لیکن پولیس نے انہیں کہا کہ یہاں پر اکٹھے نہ ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب تکیائی کی کارکنان ہے اور یہ رات کے وقت ٹولیوں کی صورت میں یہاں پر پہنچ رہے ہیں یہ سامنے پولیس کی پندرہ سے بیس نوجوان کھڑے ہیں اور وہ کارکنان کو یہاں پر کھڑے ہونے سے روک رہے ہیں اس وقت یہ رات کے تقریباً گیارہ بجے کے مناظر ہیں ہم آپ کو راول پنڈی لیاقت باغ راجہ بزار کی طرح جو رستہ جاتا ہے یہ آپ دکھا رہے ہیں رستہ بلکل خالی ہے کنٹینرز پہنچا دیا گئے ہیں اور ابھی تقریباً کوئی سوک علاقہ کارکنان جو تھے وہ یہاں پہنچے ہیں لیکن پولیس نے ان کو یہاں پر کھڑا نہیں ہونے دیا یہ سامنے پولیس کے اہلکار موجود ہیں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں کی تازہ ترین صورتحال ہے بھی بہیا نا اب رات بارہ بجے یہاں سے گزرے آپ نے کیا دیکھا ابھی سر یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ یہاں پہ کھڑے تھے جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے تو ان کو انہوں نے پولیس والوں نے پکڑا پکڑ کے وہ گسیٹ کے وہاں یہاں سے ان کو لے گئے اور اتنے وہ درے ہوئے جتنا وہ درائیں گے لوگوں کو اتنے لوگ باہر آئیں گے عمران خان کا ساتھ نہ وہ چھوڑیں گے نہ ہم چھوڑیں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد جو لوگ یہاں سے گزرتے ہیں وہ تو یہاں پہ نعرے لگاتے ہیں اور وہ عمران خان کے حق میں بات کرتے ہیں لیکن یہاں پہ کھڑے ہونے سے ظاہر ہے کارکنان ہے پہلے ہی نو مئی اور باقی کیسز میں بگت چکے ہیں تو وہ یہاں پہ زیادہ در رکھ تو نہیں سکتے لیکن گزرتے ہوئے کوئی عمران خان کے حق میں نعرے لگا رہا ہے کوئی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے اور ہر طرح کی جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ خوف کے بھت توڑ کے یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت رات کے بارہ بجے کے مناظر ہیں اور ہم اس وقت لیاقت باغ میں موجود ہیں جی اسلام علیکم میں ہوں اسمان چودری اس وقت ہم لیاقت باغ میں موجود ہیں رات کے تقریباً ساڑھے یارہ بجے کا ٹائم ہے اور ابھی آپ نے دیکھا کہ وکلا کی تعداد تقریباً سو کے لگ بگ وکلا یہاں پہ پہنچے تھے نعرے بازی کار کے پولیس نے ان کو کہا کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے تو چلے جائیں ابھی نوجوان یہاں پہ پہنچے ہیں ڈھول کے ساتھ تو دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پتا ہے کہ ہمارا این او سی جو ہے وہ ڈیالس جیل سے جاری ہوتا ہے ہمارے قائد نے این او سے جاری کر دیا ہے کہ کل اسی مقام پہ اتجاج ہوگا تو انشاءاللہ کل پاکستانی عوام دیکھے گی یہ درتی گوائی دے گی کہ عمران خان کے چانے والے عمران خان کے جیالے تمام رکاوٹیں عبور کر کے انشاءاللہ لیاقت باغ میں گسیں گے اس دفعہ قائد نے صرف ہمیں اتجاج کے لیے کہا جب وہ جلسے کا حکم کرے گا انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں لیاقت باغ میں گسنے سے نہیں روک سکتی اور ہم یہاں پہ کل یہ پیغام دیں گے عرباب اختیار کو کہ پاکستان کی عوام اگر کسی کو ریاست سمجھتی ہے تو وہ عمران خان ہے اس ریاست کا وزیراعظم سمجھتی ہے تو وہ صرف اور صرف وزیراعظم عمران خان ہے وہ جب کہے گا تو ہم اتجاج بھی کریں گے جب کہے گا جلسے بھی کریں گے اور جب وہ کہے گا کہ ان کو ان تک سے ہٹانا ہے تو انشاءاللہ ہم ان کے عوانوں میں گس کے انگردہ رہیں گے بہت شکریہ جی آپ یہ دیکھ سکے ہیں جی یہ رول والا ہے جی وہ بھی اس طرف آ رہی ہے اور وہ کوشش کریں گے کہ کارکنان کو یہاں سے بگائیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا رات کے ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائم ہے اور یہاں پر کارکنان پہنچے تھے کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے پولیس بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے اور کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے پولیس بھی یہاں پر پہنچ رہی ہے دھول والے کو بھی جو ہے پولیس یہاں سے بھگانے کی کوشش کر رہی ہے یہاں پر لوگوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیا جا رہا اور دھول والے کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس یہاں سے سائیڈ پر کر رہی ہے بھگا رہی ہے اور کارکنان منتشر ہو چکے ہیں اس ٹائم اور تقریبا جو کرکنان ہے وہ یہاں سے جا چکے ہیں اور پولیس پیچھے پیچھے ہے اور کرکنان جو ہیں وہ آگے آگے ہے یہاں پہ کسی کو بھی اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی کیونکہ دفعہ ایک سو چوالیس پنجاب میں نافذ کر دی گئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رات کے تقریبا ساڑھے گیارہ اور بارہ کے درمیان اس وقت یہ صورتحال ہے کہ کرکنان کو جو ہے یہاں پر اکٹھا نہیں ہونے دیا جا رہا پولیس کرکنان کچھ انٹرویوز دے رہے تھے اور پولیس آ گئی اور ان کو یہاں سے بگا دیا ڈھول والا بھی یہاں پر موجود تھا یہ دیکھیں راستہ بند کرنے کی آہستہ آہستہ کوشش کی جا رہی ہے اور راستے جو ہیں وہ بند کے جا رہے ہیں اور کرکنان کو بھی یہاں پر اکٹھا نہیں ہونے دیا جا رہا یہ رات بارہ اور ساڑھے گیارہ کے درمیان کے مناظر ہیں ڈھول والے نے بھی بڑی حمد دکھائی ہے کہ رات کے اس وقت جو لوگ یہاں پر گزر رہے ہیں وہ بھی چاہے ان کو خوف ہے کہ وہ گرفتار نہ ہو جائیں لیکن لیکن کیا کہنا ہے جی آپ پوچھیں کیا کہنا چاہے ابھی دیکھیں پتھا نہیں ہونے دیری کارکنان کو کوئی تینشن نہیں ہے یہ ہم جلسے کی چاندرات مناتے ہیں یہ اتجاج کی خان نے ہمیں اینو سی جاری کر دیا ہے اتجاج کی بھی ہم چاندرات منا رہے ہیں اور ایسا ہی منائیں گے انشاءاللہ یہ جہاں مرضی آ جائے ہم دوسری جگہ چلے جائیں گے لیکن پرامن طریقے سے ہم اپنا حق لیے بغیر واپس نہیں آئیں گے یہ آپ گفتگو سن رہے تھے کہ پولیس آپ دیکھ سکتے ہیں اس چوک میں کھڑی ہے اور میرے خیال سے اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی کو کسی جو کارکنان ہے جس نے جھنڈا پکڑا ہو کسی کو آگے نہ آنے دیں اور روڈ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریبا آنے جانے کے لیے تو کھلی ہے لیکن درمیان میں جو ہیں وہ کنٹینر یہاں پر پہنچا دیے گئے ہیں لوگ یہاں پہ گزرتے ہوئے نعرے بازی کر رہے ہیں کوئی بھی رک نہیں رہا کیونکہ گرفتاری کا خوف ہے لیکن گزرتے ہوئے لوگ یہاں پہ نعرے بازی کر رہے ہیں ٹریفک پولیس وارڈن بھی اس وقت یہاں پہ موجود ہے اور ٹریفک کی اس طرف جو ہے کارکنان نہیں آ رہے پیٹی ہے کہ جنڈے لے کے سائیڈوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے دیکھتے ہیں کہ لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو کارکنان یہاں پر کٹھے ہو کے پہنچ جاتے ہیں تھوڑی دیر پہلے آپ نے مناظر دیکھے کہ آئی ایل ایف کی ایک چھوٹی سی ریلی یہاں پر پہنچی تھی اور انہوں نے نعرے بازی کی اور پولیس نے ان کو زیادہ تنگ تو نہیں کیا لیکن ان کو کہا کہ یہاں پہ کٹھے نہیں ہونا آپ لوگوں نے یہاں پہ کٹھے نہیں ہو سکتے کیونکہ دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے یہ رات کے اس وقت کے مناظر ہیں